موسیقی رب شعلي صدری ویسر یمدی وحل اللختم من لسان یفقه قمدی اما بعد قانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال بدہ الاسلام غریبا وسیعود کما بدہ غریبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی افعاد سکر دن پہلے آخر میں فرمایا کہ اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا اور جو بارہ وہ ایسی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا اجنبی تو خوش نصیبی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غربت کے زمانے میں اس کا ساتھ ہیں اس کو مضموطی صرف آمیر ہیں یہ اس حدیث کا سادہ سا تجمع ہے اس تجمعے سے اس کا پورا مفہوم سامنے نہیں آتا لہذا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کیا تھا جب اسلام آیا تھا تو اس حدیث کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا لوگوں کا کیا رتی امر لہا اس کو ہم سامنے رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت شروع کی ہے تو وہ شروع میں انفرادی ملاقاتوں تک محدود تھی آپ جو سماج کے اچھے لوگ تھے جن سے یہ امید تھی کہ وہ اس دعوت کو خبول کریں گے یا اس پر سنجیرگی سے غور کریں گے ان لوگوں چاہت انفرادی ملاقاتیں کرتے تھے اور نجی طور سے ان سے گھٹو کرتے تھے یہ سسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا بھی اپنے خاندان والوں کو خلے طور سے آگاہ کرو ان کو غشیار کرو کہ ان کے سامنے کیا خطرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندعوت کا آواز کیا بس برولہ اس کا اعلان کیا اس کے نتیزے میں رفتہ رفتہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے گئے ان لوگوں میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے شخص کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلم تھے کچھ لوگ کہنا ہے کہ مردوں میں وہ پہلے تھے اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھیں اور بھی اس میں کچھ لوگوں کی رائیں ہیں بہرحال رفتہ رفتہ یہ آواز پھیلتی گئی لیکن آج معایشیں بہت سخت ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک یہ مسجد حرام میں آپ نے دعوت کا اعلان نہیں کیا ایک روز حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول کتنا پیارا کلام اللہ کا کلام ہم تک آ رہا ہے وہی آ رہی ہے لیکن مشرقین اس سے محروم ہیں ہم کیوں ان کو محروم رہنے دیں ان کے سامنے اس کا برملہ اعلان ہونا چاہیے ان کے کانوں میں یہ آوازیں آنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حالات سازگار نہیں ہیں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا عصرات اور بھی ثابتین یا اولین کا عصرات آپ نے کہا کہ اگر کمنوں کی خواہش ہیں تو چلو چلتے ہیں اور مسجد حرام میں پرانے کارٹ کی تلاعوش کرتے ہیں چنانچہ ہی لوگ مسجد حرام گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے حضرت عبو بکر صدیق ہی ساتھ تھے اور بھی کئی صحابہ ساتھ تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پارٹ کی تلاوت شروع کی بلند آواز سے کفار ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور مارتے مارتے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ جا چکے ہیں اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جا چکے ہیں تب انہوں نے چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے حملے کیے آپ کو بھی زدو کوک کی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت ایسی تھی کہ ان کا پورا مو سوز گیا تھا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں ناک ہے کہاں آنکھ ہے کہاں چاہے ہیں لوگ ان کو اٹھا کر کے یہ سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول کہاں ہیں کس حال میں ہیں لوگوں نے انہیں دوا پیلانی چاہیے انہوں نے دوا پیلنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہاں کہ پہلے میں اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سلامت ہے کہ نہیں لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ زمانہ رازداری کا تھا لوگ ایسے مقامات پر رہتے تھے کہ یہاں پر مستقین نہ پہنچ سکیں تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے حصول کہاں ہے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے کہا کہ فلاں گھر میں چڑی جاؤ ان سے میرا سلام کہنا یہ حضرت عمر کی بہن تھی حضرت فاطمہ کہا کہ ان کے پاس جاؤ میرا سلام کہنا اور پوچھنا کی ہے حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو شروع میں تو حص کی جائیں اس لیے کہ ایک اگھاس کی قیفیت تھی لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عبو بکر کی بھیجی ہوئی ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارے ارخم میں ہیں چنانچہ دارے ارخم میں گئیں اور بتایا کہ ابو بکر آپ کو شدہ سے یاد کر رہے ہیں آنے لائے کوئی نہیں ہیں لیکن وہ آپ کی خیریت پوچھ رہے ہیں تو آپ آئے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا اور پھر آپ نے دعا کی ان کے لیے حضرت عبو بکر نے فرمایا کل مصیبتی بعد کا جلل یا رسول اللہ اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت پھیش ہے میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہر مصیبت آرسان ہے اگر آپ سلامت ہیں یہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ واقعات پیش آیاں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے رہے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ تائف کی طرف گئے تو وہاں کے سرداروں نے وہاں کے عباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ پر سنگباری کریں اور عباشوں نے آپ پر بری طرح سے سنگباری کی پتھر برسائے یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے کہنے والے نے کہا ہے کہ تائف میں مقدس خونٹ اب کا مکتب میں کبھی پتھر کھائے تائف میں مقدس خونٹ اب کا مکتب میں کبھی پتھر کھائے بس ایک تڑکتی تیسی تڑک انسان ہدایت پا جائے یہ حالات چلتے رہے یہ سب بدال اسلام و غریبہ کے تحت تھا یہ بدال اسلام و غریبہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر ایک زمانہ آیا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ مستقین آپ کو خطل کرنا چاہتے ہیں جب ان کو یہ شباہ ہوا کہ یہ خطل کی نیت رکھتے ہیں تو وہ تمام خاندان بنی حاشم کو لے کر کے پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے کہ وہاں سب سے لوگ ساتھ رہیں گے مستقین آپ کو تنہا نہ پا سکیں اور رات پر کوئی حملہ نے کر سکیں چنانچہ سیوے بھی تعلیم میں یہ لوگ چلے گئے وہاں رہنے لگے وہ سکین مکہ کو جو پتا چلا تو انہوں نے عام اعلان کر دیا کہ ان کا استماعی بائی کارٹ کیا جائے ان کو نہ کوئی کھانا دے سکتا ہے نہ پینے کا پانی دے سکتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی اور مراد پی آ سکتی ہیں نہ ان کو کوئی دوہ علاج دیا سکتا ہے مکمل بائی کارٹ تین سال کا عرصہ ان لوگوں نے مکمل بائی کارٹ کے حالت میں شویبہ بھی تاج میں گزارا تین سال تک اس زمانے میں کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا تو لوگ پتے چباتے تھے خجور کے سوکھے پتے چباتے تھے چمڑا مل جاتا تھا اس کو پانی بھیگو کر کے اس کو چباتے تھے کس کس طرح سے ان لوگوں نے وقت گزارا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ مشکین نے ایک روز آپ کے گھر کو بھیل دیا ننگی تلوانوں کے ساتھ کہ جیسے ہی آپ صبح کو نکلیں گے آپ پر بارگی حملہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کی حفاظت کے انتظام فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور دعا پڑھتے ہوئے نکل گئے مشکین کو پتا نہیں چلا کس طرح سے اسی رات حجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ کے لیے آپ نے ازم سفر کیا تین دن ایک غار میں رہے اور تین دن جب گزر گئے تو آپ نے مدینہ کا رکھ کیا مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی یہودیوں نے آپ کا پیشہ کیا یہودیوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی اٹھائیس بار انہوں نے کوشش کی کہ آپ پر قاتلانہ حملہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت سمائی کتنی راتیں ایسی ہوتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے رات رات بھر جگتے تھے اور شہاب اکرام بھی جگتے تھے پہلا دیتے تھے کہ کہیں رات میں کوئی الگار نہ ہو جائے کوئی سب کو نہ مار دیں یہ سب حالات پیش آئے اور اس کے بعد پھر اہل مکہ نے مدینہ پر چڑھائی تھی بدر کی جنگ بھی اہر کی جنگ بھی خندق کی جنگ بھی کیسی کیسی خونریز جنگیں ہوئیں یہ سب حالات آتے رہے اور صحابہ اکرام پوری پامردی کے ساتھ ان حالات کو مقابلہ کرتے رہے اور کوئی بھی پیشے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا اللہ تعالی نے ان کی صبر و عظیمت میں برکت دی اور ایک روز ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکنے ساتھیوں کے ساتھ جانساروں کے ساتھ فاتحانہ مکہ میں داطل ہوئے اور مکہ کے تمام بھٹوں کو آپ نے گرا دیا پاش پاش کر دیا اور خان کعبہ کو بھٹوں سے پاک کر دیا یہ مختصر کہانی ہے اسلام کی غربت اولہ کی اسلام جب آیا تو اجنبی تھا اجنبیت اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا آپ نے آخر وقت میں رسال سے پہلے یہ درد ظاہر کیا کہ اسلام شروع آئے تھا تو اس وقت اجنبیت کے عالم میں تھا اور دوبارہ پھر اجنبیت کے عالم میں ہو جائے گا یہ اجنبیت جو دوسری والی تھی یہ بہت سخت تھی پہلی اجنبیت تو گزر گئی اللہ نے آپ کی مدد کی مکہ فتح ہوا پورے عرب میں اسلام کا پرچم رہنے لگا لیکن یہ دوسری جو غربت تھی یہ بڑی سنگین تھی جو آپ کے لئے بہت ہی سکرمندی کا باعث تھی آخر زمانے میں آپ بہت سکرمند رہا کرتے تھے کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں کیا کیا ہو سکتا اس لیے کہ قوموں کی تاریخ آپ کے سامنے تھی یہود و نصارہ کی تاریخ آپ کے سامنے تھی کس طرح سے وہ قومیں بہکتی رہیں اور بھٹکتی رہیں اور وہ غلط فرکتیں کرتی رہیں وہ تاریخ آپ کے سامنے تھی ان کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنی قوم کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتے تھے ایک بار آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کئی فاہم توم ازا تقا نساوکم مفسق شبابکم مترکتم دیہادکم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گے تمہارے جوان فسک و فجور میں مقتلع ہو جائیں گے اور تم اسلام کے لئے جدو جہد کرنا چھوڑ دو گے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا تھا جنہوں نے اس کے لئے حرفہ کی قربانیاں دی تھی ان کے لئے یہ چیز بہت تھی عجیب و غریب تھی ان کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوگا آپ نے فرمایات کی نام وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَقُونَ ایسا ہوگا بلکہ اس سے بزار سنگین تر ہوگا لوگوں نے کہا وَأَشَدُّ مِنْهُ يَا رسول اللہ قَالَ كَيْفَا اَنتُمْ اُس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دوگے نہیں انی المنکر کرنا چھوڑ دوگے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے روپنا چھوڑ دوگے لوگوں نے ارز کیا وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَقُونَ ہاں ایسا ہوگا اس سے ہی بتر حالت ہوگی لوگوں نے ارز کیا اللہ کے رسول وہ بتر حالت کیا ہوگی آپ نے فرمایا قَيْفَانْتُمْ اِذَا رَأَتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرَمْ وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفَ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جبکہ تم معروف کو منکر سمجھنے لگو گے منکر کو معروف سمجھنے لگو گے تمہارے پیمانے بدل جائیں گے تمہاری نظر کے ذائب بدل جائیں گے نیکی بدی بن جائے گی اور بدی نیکی بن جائے گی لوگوں نے ارز کیا اللہ کے رسول ایسا بھی ہونے والا ہے آپ نے فرمایا نام وَعَشَدْ دُمِنْهُ سَيَقُونَ اس سے بھی زیادہ سنگین بات ہوگی لوگوں نے ارز کیا اللہ کے رسول اس سے زیادہ سنگین بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا قَيْفَانْتُمْ ازا عمرتم بالمنکر بناہے تمہاری المعروف اس سے تمہاری کیا حالت ہوگی جبکہ تم منکر کے دائی بن جاؤگے اور معروف سے روکنے لگو گے آپ نے فرمایا کہ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْتِحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَسِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا خَيْرَانُ میری عزت جلال کی قسم جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو ہم ان کو ایسے فتنے میں مقتلع کریں گے ایسی آزمائشوں سے دوچار کریں گے کہ اچھے اچھے عقل والے چکر میں آ جائیں گے چکراتے رہیں کیوں کریں کیا کوئی ان کے سامنے راستہ نہیں ہوگا راستے تمام بند ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنی بدعامانیوں سے اپنے سامنے تمام راستے بند کر لی ہوں گے میرے عزیزوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں یہ بہتی سنگین صورتحال ہے آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہم ڈڑتے ہیں ان حالات میں ہم ڈڑتے ہیں کہ حالات بہت مخالف ہیں حالات بہت مخالف ہیں اسلام کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے عزیزوں اور دوستوں کوئی حالات مخالف نہیں ہیں اسلام کے مخالف حالات کچھ بھی نہیں ہیں سب سے زیادہ مخالفت اپنے نفس کے اندر ہوتی ہے ہمارا نفس مخالف ہے ہمارا وجود مخالف ہے ہمارا وجود اسلام کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ہم نے اسلام کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دی ہے ہمارے گھروں میں اسلام کی چرچر نہیں ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن پانک کی گول نہیں سنائی دیتی ہے ہم نے اپنے گھروں کو خود ایسا بنا لیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں شیطان کو بسیرہ کرنا اس کے لئے بہت آسان ہے شیطان نے ہمارے گھروں بسیرے کر لیا ہے باہر کا خطرہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ خطرہ ہے خود ہمارے اپنے آمال کا خطرہ ہے ہمیں حوش میں آجانا چاہیے ہمیں حوش میں آجانا چاہیے کہ جس دین کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابے کرام نے اتنی مسئیبتیں جھہ لیں اتنے خون جان فروشی کا مظاہرہ کیا ہے اس لئے انہوں نے خربانیہ دین اتنی لوگوں کی شہادت ہوئی اس دین کے ساتھ ہم کیا شلوک کر رہے ہیں اللہ میں اقبال نحمت اللہ علیم جانتے ہیں کہ آپ ان کا پورا کلام اسلام کی ترجمانی اسلام کا پیغام اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کی جد و جہد نوجوانوں کو للکارنے اور بھارنے کی جد و جہد پورا کلام ان کا اسلام کی دعوت ہے خوبصورت دعوت نہایت خوبصورت انداز میں مخلصانہ دعوت لیکن وہ کہتے ہیں ایک بار مناجات قدب اللہ تعالیٰ سے تو غنی از ہر دو عالم من فطیر تو ہر دو عالم سے بے نیاز ہے میں ایک مسکین بے نوہ ہوں روز محشر عز رہائے من کذیر محشر کے روز ہمارا عز ہماری معذرت قبول کر لے خدایہ محشر کے دن ہماری معذرت قبول کر لے ورد امیدانی حسابم نا گذیر اور اگر تو ضروری سمجھتا ہے کہ مجھ سے حساب لے عز نگاہیں عز نگاہیں مصطفیٰ پی رہاں بگیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے میرا حساب مت دیئے ان کی نظروں کے سامنے میں کھڑے ہونے کے لائق بھی ہوں ان کا سامنے میں نہیں کر سکتا اپنی بڑا مالیوں کے ساتھ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی دعوت و تبلیغ میں اسلام کی ترجمانی میں اسلام کی نمائندگی میں گزار دی وہ کہتا ہے کہ بڑک امیدانی حسابم نا گذیر از نگاہیں مصطفیٰ پنہا بگیر اگر تو ضروری سمجھتا ہے کہ میرا حساب لے تو محمد مصطفیٰ کی نگاہوں سے بچا کے میرا حساب لے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے نرجمانوں کی جو کا افیت ہے ہماری بچیوں کی جو کا افیت ہے ہمارے بڑوں کی جو کا افیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر سکتے ہیں ہم نے اپنے دین کو اگر نظرانداز کیا ہے دین کے سسے ہم نے غفرت کا رویہ اختیار کیا ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک روز آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کی خاطر لہو لہان ہوئے تھے ان کا بھی سامنا کرنا ہے اور صحابہ کرام کا سامنا کرنا ہے جنہوں نے اپنی جان فروشیوں اور جان بازیوں سے اسلام کو زندہ کی اسلام کو ہم تک پہنچایا تو آخر ہمارا کیا حشد ہوگا ہمارا کیا بنے گا میرے دوستوں اور عزیزوں میں سوچنا چاہیے دنیا کی زندگی حالات کتنے مخالف ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عجل لکھی ہوئی ہے کوئی وقت سے پہلے مر نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے کوئی اپنا رزق پورا حاصل کرنے کے سے پہلے نہیں جا سکتا ہے دنیا سے جتنا رزق اس کا لکھا وہ اتنا رزق اس کو مل کر رہے گا اور جتنی عمر لکھی ہوئی اور جتنی عمر پوری ہو کر کے رہے گی کوئی اس سے پہلے کسی کو یہاں سے رخصت نہیں کر سکتا ہے اصل چیز ہمارے سامنے یہ ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا ہم نے پران پاک بھیلیا تھا پران پاک کے ساتھ تمہارا کیا سلوک رہا پران پاک کو تم نے پڑھا کی نہیں پڑھا پران پاک کو تم نے سمجھا کی نہیں سمجھا پران پاک پر تم نے عمل کیا کی نہیں کیا پران پاک کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی کی نہیں کی تم نے اپنے رب کو یاد کیا اپنے رسول کو یاد کیا اپنے دین کی حفاظت کی کی نہیں کی اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اور جوانوں قومیں کبھی جولت مال و جولت کے سہارے نہیں جیتی ہیں قومیں کبھی دوسروں پرسیوں اور مناسب کے سہارے نہیں جیتی ہیں قومیں کبھی دیواروں کے پیشے چھپ چھپ کر کے نہیں زندہ رہتی ہیں قومیں ہمیشہ اپنے اصولوں سے زندہ رہتی ہیں اپنے دین اور مذہب سے زندہ رہتی ہیں اپنے کتاب سے اپنی کتاب سے زندہ رہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کی تمام قوموں نے اپنی کتابیں ضائع کر دیں لیکن ہماری کتاب کی اس نے حفاظت کی کہ آج بھی قرآن اپنی اصلی حالت میں ہمارے ہاتھوں موجود ہیں کہ اس بڑی نعمت کو ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ کے اگر یہود و نصادہ کی طرح جست انہوں نے تورا تو انجیل کو ضائع کیا اگر ویسی ہمارا قرآن ضائع ہو گیا ہوتا تو ہم کہاں جاتے اور ہمیں کہاں روشنی ملتی غنیمت ہے یہ کہ ہماری ساری بدعمالیوں کے باوجود ابھی موقع ہے کہ ہم قرآن پاک کو سینے سے لگائیں اور قرآن پاک سے دوستی کنے اس سے اپنے دل و دماغ میں بسائیں اور قرآن پاک کی روشنی ملتی زندگیوں کو سماریں اور دنیا اور آخر دونوں کو کامیاب کرنے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو ہم کیوں نہیں یاد کرتے ہیں ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غربت ثانیہ کے تصور سے پریشان لہتے تھے دین پھر غریب ہو جائے گا یہ دین کی اجنبیت کس کے ہاتھوں ہو رہی ہے دین کی اجنبیت خود اس کے ماننے والوں چاہنے والوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی ہے دنیا کی کوئی حکومت اسلام کو مٹا نہیں سکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو ضائع نہیں کر سکتی ہے بگر یہ کہ ہم چون دنیا سے خائف ہیں دنیا سے ہم چون خائف ہیں دنیا کا خوف کرنا چھوڑ دیئے حالات کا شکوا کرنا چھوڑ دیئے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے آپ اس چیز کو پہچانیے کہ آپ کو کسی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا کے بعد آپ کو آخر کی دنیا میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے کس طرح سے ہم آپ کا سامنا کریں گے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہماری گفتگو کا ہمارے غور و شکر کا موضوع ہونا چاہیے مختلف خدبوں میں یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ہم رمضان کی منصوبہ بندی کریں رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کریں رمضان کی منصوبہ بندی میں سب سے پہلے اس چیز کو داخل کر لیجے کہ آپ کے گھر میں اسلام اجنبی نہیں رہے گا آپ کے گھر پر اسلام کی حکومت ہوگی آپ کے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اسلام کے خلاف ہو آپ کے گھر میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو قرآن کے خلاف ہو قرآن فریادی نہیں ہوگا ماہر القادری نے قرآن کی فریاد لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن فریاد کرتا ہے کہ ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں کس سے فریاد کرتا ہے قرآن ان لوگوں سے فریاد کرتا ہے جن کے ہاتھوں میں ہے وہ جن کے گھڑوں میں ہے وہ قرآن یہ فریاد کرتا ہے کہ ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں یہ ایک ایتیت ختم ہونی چاہیے ہمیں قرآن کو رولانا نہیں ہے بلکہ ہسانا ہے ہمیشہ ہسانا ہے ہمیں قرآن پاک سے اپنی زندگیوں کو وابستہ کرنا ہے ہماری دنیا اور آخر جس سے وابستہ ہے اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تمام خطرات چل جائیں گے خود بخود چل جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو خالی قریش سے معاملہ نہیں تھا آپ کا خالی مکہ والوں سے معاملہ نہیں تھا قیسر و قسرہ کی سلطنتیں ملووش تھیں سازیسوں میں ان کی پوری کوشش تھی کسی طرح سے یہ نبوت ناکام ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے دنیا کی طاقتوں نے اپنا پورا زور لگا دیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکیں کس وقت بھی اسلام کو مٹانے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو تیت منان رکھیا آپ اپنی حفاظت سزادہ اپنی اسلام کی حفاظت کی فکر کیے اپنی حفاظت کرنا چاہیں گے کبھی نہیں کر سکتے ہیں قرآن پاک سے دور رہ کر کے اسلام سے دور رہ کر کے اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے ہیں کس کس طرح سے قوم زلیل ہوتی رہی ہیں خار ہوتی رہی ہیں رسوہ ہوتی رہی ہیں اور حلاک ہوتی رہی ہیں اللہ کی نفرمانی کے بعد کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے بندے کے سامنے اگر ہمیں اپنی دنیا سمارنی ہے اور آخرت سمارنا ہے دنیا اور آخرت میں باعزت ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی سے بچنا ہے تو ہمیں قرآن پاک سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے قرآن پاک کی طرف لوٹی ہے کہ اے رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے قرآن پاک نازل ہوا ہے قرآن پاک کی نعمت اس مہینے میں حاصل ہوئی ہے اس مہینے میں آپ یہ عزم کر لیں کہ آپ قرآن پاک کو ہمیشہ سینے سے لگائے رہیں گے آپ قرآن پاک کو کبھی چھوڑیں گے نہیں قرآن پاک کو سمجھنے کوشش کیے قرآن پاک کو پڑھئے بے سوچے سمجھیں مت پڑھئے ایک ایک آئیت جو آپ پڑھیں اس کا مطلب آپ پر واضح ہونا چاہیے قرآن پاک میں جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں جو صورتیں پڑھی جاتے ہیں ان کا مفہوم آپ پر واضح ہونا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے اور اگر قرآن پاک کو ہم وقت نہیں دے سکے اگر قرآن پاک سے ہم دل نہیں لگا سکے تو یقین مانئے کہ ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حضایت دے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے اپنی کتاب کو پہچانے اپنے دین کو پہچانے اپنے رسول کو پہچانے اپنے خدا کو پہچانے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے خدا کو پہچاننا چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ہم کو چھوڑ دیا نَسُلَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وہ اللہ کو بھولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا کہ خود وہ اپنے آپ کو بھول گئے خود انہیں یہ احساس نہیں رہا کہ ان کی بھلائی قسمیں ہیں اور ان کی بربادی اور رسوائی قسمیں ہیں یہ حالت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایک مخلص مومن کی طرح سے قرآن پاک سے اپنا رشتہ استوار کریں اور ہماری آبانیوں کے اندر دین کے چرچے ہوں قرآن پاک کے چرچے ہوں بچے موبائلوں کو لکھتے بجائے چھوٹے چھوٹے مرسف اپنی جیم میں رکھیں جہاں موقع ملے مرسف کی طلاوت کریں قرآن پاک کی طلاوت کریں موبائلوں کو بس استعمال کیے خالی باتیں کرنے کے لئے ذوری باتیں کرنے کے لئے اس کو رات دن کا مشغلہ مت بنائیے اس سے اپنے اوقات کو برباد مت دیجئے اپنی زندگیوں کو خراب نہ کیجئے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ملت کے فرزن دو تمہاری داستان تک جینہوں بھی داستانوں میں اقول وقو لہذا واستغفر اللہ لی و لکم اجمعین واستغفروہ انہو والغفور رحیم